بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں مٹکہ پیزا فرائز اس طرح کے ہم نے یہ دو مٹکے لے لیے یہ دیکھیں اس طرح کے دو مٹکے لیے اور ڈیڑھ کلو ہمارے پاس آلو ہے آلو ہم نے بڑے سائز کے لیے اب اس آلو کو ہم چھیل لیتے ہیں آلو ہم نے سارے چھیل لیے اب ہم اسے کٹنگ کر دیتے ہیں اسی طرح ہم ساری کٹنگ کر لیے پر آج ہم نے سارے کٹنگ کر لیے اب ہم مسالے کو مکس کر دیتے ہیں ایک چمچ پیساوہ بھوناوہ زیرہ زیرہ پوڑر ایک چمچ کٹیوی لال میرچ ایک چمچ کالی میرچ پوڑر ایک چمچ نمک ایک چمچ لسن پوڑر ایک چمچ چکن پوڑر تین چمچ کون فلور یہ دو چمچ میدہ اور یہ چمچ کا حساب لیا ہم نے یہ چھوٹی چمچ اب اسے اچھی طرح مکس کر دیتے ہیں ڈیڑھ کلو آلو ہے ہمارے اس کو اچھی طرح مکس کر دیا ہم نے سارا مکس کر دیا ہم نے مکس کر دیا یہ دیکھیں اب ہم اس پر فرائز پر سارا ڈال دیں گے اب اسے اچھی طرح مکس کر دیتے ہیں کڑائی میں ہم نے تیل ڈال دیا ہے اور چولا جلا دیا ہے ماشاءاللہ سے یہ زیادہ تیز تیل بھی چاہیے کم سے کم پانچ منٹ پکائیں گے پانچ منٹ ہو گئی اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے ہماری یہ دیکھیں پرائز بہت مزے یہ دیکھیں کھانے میں بھی یہ دیکھیں اسے ہم ساری اس طرح نکال لیں گے اسی طرح ہم سارے نکال لیں گے اب یہ ساری فرائز یہ دیکھیں ہم نے اس طرح کا مٹکا لے لیا مٹکا نوما آپ لوگ بڑا بھی لے سکتے ہیں اب اس میں کھوڑا سا ہم یہ فرائزیں ڈالیں گے اچھے اسے سیٹ کریں گے ماشاءاللہ سے اتنے مزے گی بنتی ہے یہ ساتھ ہی سی ریسیپ ہے ایک یونیک طریقے سے بتائیے آپ لوگوں کو اس میں یہ سکتے ہیں یہ سکتے ہیں اس کے اندر ہمارے پر یہ گارلک کیچپ ہے تھوڑا سا گارلک کیچپ اس میں لگائیں اس میں لگائیں بہت مزے گی ریسیپی بنتی ہے یہ بہت ماشاءاللہ سے تھوڑا سا مایونیز ہے ہمارے پاس تھوڑا مایونیز لگائیں اس میں تھوڑا سا اس میں لگائیں اب یہ تھوڑا سا فرائزیں اس میں لگائیں اچھے سے دونوں میں لگا دیں گے یہ ماشاءاللہ سے ہم نے ساہر اس میں گارلک کیچپ لگا دیا تھوڑا زیادہ آپ لوگ لگا سکتے ہیں تھوڑا سا مایونیز لگائیں اس پر کم زیادہ آپ لوگ لگا سکتے ہیں اتنی زبردست ریسیپی ہے ایک لا جواب طریقے سے ایک لا جواب ریسیپی بتا رہی ہوں تھوڑا سا مزیلہ چیزیں ہمارے پاس سی نہیں ہے مزیلہ چیزیں اس پر لگا دیں گے پتیلہ ہم نے پہلے سے بیک ہونے کے لیے لگ دیا گرم ہونے کے لیے جب وہ گرم ہوتا ہے اس کے بعد ہم یہ اس طرح ڈاگ دیں گے کالے زیتور میں اس کو ہم لگا دیں گے چھوڑے زیادہ آپ کو لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ مٹکہ پیزہ فرائز ہے ابھی تھوڑی سی ہری مرچیں سادھی سی سادھی والی مرچیں اس کی جگہ آپ لوگ شبلہ مرچ بھی نہیں سکتے ہیں یہ دیکھیں دیکھنے میں ماشاءاللہ سے تک خوبصورت ریسی پیئے آپ لوگ اس میں اور ہی گانو بھی چھڑک سکتے ہیں تھوڑا سا دیکھیں اس میں بس اب ہم اسے بیک ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں پتیلہ گرم ہو گیا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس میں اس طرح رکھ دیں گے ماشاءاللہ سے صرف دو منٹ کے اندر اندر چیز ہماری میٹ ہوتی ہے جب تک انتظار سکتے ہیں جب تک ہمارا مٹکا پیزا پرائز میٹ ہوتے ہیں ہم یہ دیکھیں تھوڑا سا بچی پرائز بچی تو ہم نے اس میں کچپ اب اس میں تھوڑا سا مایونیز لگا دیں گے ابھی تھوڑا سا مایونیز لگا دیتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے ابھی ہمارے بلکل تیاریں چولہ بند کر دیتے ہیں اور اسے ہم نکال لیتے ہیں ماشاءاللہ سے ہمارے مٹکا پیزا فرائز بہت مزے کی تیار ہو گئی ہے عالی ریسپی ہے زبردست ریسپی ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کریں میرے طریقے سے بنائیں ماشاءاللہ بہت آسان کر کے بہت ایک بہت مزے کینا ریسپی تیار ہوتی ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کریں ابھی بہت گھرہ میں یہ آپ لوگ میرے میرے طریقے سے بنائیں بہت آسان کر کے بتایا جاتا ہے بہت آسان کر کے ماشاءاللہ سے اتنی عالی ریسپی ہے کھانے میں بھی بہت مزے کی ہے اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے مجھے کمیٹ میں ضرور بتایا کریں اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے مجھے لائک کریں سبکرائب کریں اللہ پاک سب کو اپنے ضرور مانے لکھیں آمین سم آمین مجھے Bizim